والا سن کیا مطلب ہے اس کا ترجمہ نہ بتائیے گا اس کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قسم نہیں کھا رہے نہیں نہیں آپ نے مجھے پتہ میچک نہ سکی ہے یہاں پہ والا تعالیٰ اپنی قسم نہیں اٹھا رہے کیونکہ اب اللہ تعالیٰ اپنی قسم اٹھاتے تو آگے والی فالوئنگ آیت یہ نہ ہوتی جو ہے دیکھیں یاد اکشے گا وہ سمجھیں ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں سوچ میری قسم انسان اقصان میں نہ اعوذ باللہ وہ سمجھیں اللہ تعالیٰ is going to give whenever he's going to talk about himself he's going to give this is the most subjective آیت maybe the most in all of the Quran اس لیول پر اللہ تعالیٰ نے zoom out کروا ہے انسان کو اس لیے میں کہا تھا time نہیں کیونکہ time سے پہلے بھی زمانہ تھا یاد اکھ کس نے پوچھا سوال وہ زمانہ بھی یاد کریں یا وقت نہیں تھا ٹھیک ہے بتانا آپ کو اس بات کا قرآن نے بتایا ہے وہ وقت سے پہلے کا زمانہ ہے تو اس کو بھی factor in کریں گے ہو اور اس کو بھی factor in کریں گے جب وقت نہیں ہوگا so you need to understand psychology of the world time is very inferior psychology psychology اور زمانہ تو پتہ نہیں کسی ہو تو مجھے آدم مطلب نہیں بچھا اس زمانے کا مطلب مجھے نہیں سوٹا کہاں پہ لائن ڈراؤ کرتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے حاصر یہ تو جامعیت کی بات ہو رہی ہے you know we are when Allah says asr تو Allah تعالیٰ خود بتا رہے حاصر ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی دو زمانے نہیں دیکھتا تو کسی ایک بندے کے لئے نہیں اللہ نے کہا حاصر یہ صرف ان انبیاء کے لئے کو اڈرسٹیڈ آسکتا ہے ایڈ میکس اگر آپ سوچیں بھی کہ جن کو Allah تعالیٰ نے دشانیاں پھر دکھائی ہیں ساری سب انبیاء کو تو نہیں دکھائی کچھ کو تو دکھائی ہیں لیکن ان سے تو ہمیں ایکسپیٹ کر سکتا ہوں مگر عام انسان کو اس نہ نہیں دکھتا لگے جو جس نہ تجھے پتا ہے اس نہ میں تجھے بتا رہا ہوں والا اصل اللہ تعالیٰ نے اپنی شان نے بتا ہے یہ کہ اس طریقے سے اللہ جانتے ہیں اسر کو یہ اس کی قسم ہے کہ دو نقصان میں ہیں جو در پڑھا رہا ہوں میں دیکھیں so now we need to see اتنا بڑا zoom out ہوگا اتنا بڑا پیچھے کی ہے کیمرہ کہ پوری کائنات کی زیروں سے لے انتاکٹری دکھائی جیو والا اصل ان ال انسان الافی خس دیکھیں so انڈرسٹین اس کو دا اربین پوائنٹ میں اس لئے کیوں کہہ رہا ہوں عربی سیجی عربی خدا کا واسطہ ہے کیوں خالی عربی سیکھنے سے ہی بڑھ جائے گا قرآن میں جیسے ہوتا لگے گا آپ کو پھر اردو کا اگر صورت نہ پڑی کہانی آپ نے آدھی کہانی تیا کرنی ابھی کل میری فون کے اوپر اور پھر ایک گولی چلی ہے میرے اوپر کیا سورہ ماریش کے اندر کیا ہے ترجمہ سورہ ماریش کے ترجمہ کیا ہے آپ کے لاؤر کے ٹاپ سکولر ہیں جنہوں نے مجھے بھی تفسرہ کیا ہے کہ ابھی کہ آپ نے ماریش کے ترجمہ میں کیوں پورٹل لکھا لیے ماریش کا ترجمہ کیا کیا آپ لوگوں نے آپ پیسے کون ہے جو ماریش سورہ ماریش میں ماریش کا مطلب کیا ہے کوئی بندہ پورٹل نہ لازنہ بولو تو نہیں لکھا ہوا نا جو نہیں لکھا ہوا در نہ پڑے آپ کے ذہن میں جو بھی ہے لکھا کیا ہوا ہے یا راستہ لکھا ہوا ہے بلکل راستے افکورس معاریش ہے نا ٹھیک ہے ماراج نہیں معاریش معاریش کا مطلب جمعہ ہے نا سو راستے کدھر کے وہ لکھا ہے ادر میں نے نہیں اردو میں بھی لکھا ہے انگلیش میں بھی لکھا ہے راستے کدھر کے کیا آیت کس کو یاد ہے آیت آسمانوں کے راستے یا آسمانوں کے راستے آسمان یا اردو میں لفظ آسمان ہے اللہ نے دنیا آسمان لکھا نا ہاں تو اللہ تعالیٰ کس کو آسمان آباد کرتے ہیں اس آسمان کو تو ہم کسے آسمان کرتے ہیں اس آسمان کو تو اردو میں آسمان اور عربی مصرم آباد سہکولی میں فرق آگے ہیں ابھی تک پاکستانی سکولر اس آسمان سے باہر نہیں جا سکتے اور قرآن پاک اس آسمان کے پردے کب کے پاڑ کے اوپر سے اوپر سے اوپر نکال چکا ہے ہر موقع کے اوپر نشانیاں ہی اوپر سے آ رہی ہیں جیسے ہی آپ اردو کے اوپر سے اردو کے اوپر اردو کے پرلک آگے قرآن پڑھیں گے تو ایسے لگے گا کہ کچھ چیزیں لکھی غلط ہوئی اردو کا یہ مسئلہ ہے انگلیش میں یہ مسئلہ اتنا نہیں نرہا ہے مجھے عبدالعلم کی ترانسلیشن پڑھا کریں اٹ لیسٹ میں ایک ریکمینڈیشن دے رہا ہوں یا تکیہ اسمانی صاحب کی جنرل ترمینوالجیو نہیں بلکل پکڑی رہے کہ میں جہاں پہ سبجیکٹیو لازم سبجیکٹیو رکھوں تکیہ اسمانی صاحب کا بہت پاورفول ترجمہ ہے میں انگلیش کی بات کروں میں نے اردو کا نہیں پڑھا یا میں نے اردو کا پڑھا انگلیش کی نہیں پڑھا بہرحال انہوں نے جو بھی کیے تکیہ اسمانی صاحب کا اور عبدالعلم صاحب سو ٹائمز یہاں پہ ایسے ٹائم نہیں لکھانا اوکی اسلام زمانہ دیکھیں میں ہوں جی اس میں وہ اردو میں تو اثر تھا ورڈ نہیں ہوگا ڈیفینیٹی تو آسر اس کو انسیکل ورڈ ایکس میں بہی سمجھ آتی کہ اللہ اب وہ ایزر کی طرح بھی چاہ رہا ہے آہ آہ دعلال آپ پڑھیں اس کو دونوں ایک کٹھی یہ کٹھی کٹھی if A equals to B B equal to C then A equal to C کریں آپ اب اشراع دے رہو ٹھیک ہے کیونکہ آہ اللہ صرف اثر نہیں ہے بتا نہ ہوگا ہم سب کو پہتا ہے جو حدیث ہمیں ملی ہوں اس کے لحاظ سے تو باہر ہے فوجر کا وقت قائم رہے گا ویسے لوز ڈائم ہی ہیں جنرل ہمیشہ ہمیشہ کیلئے یہ آبادہ کا کیا مطلب ہے آبادہ ٹائم کے خلاف لفظ ہے یہ سیگا وقت کا نہیں آبادہ ہے وقت کی گرامر میں مگر وقت کو توڑتا ہوا نکل رہا آبادہ کیا وہ گھڑیوں کی کوئی ضرورت نہیں دے اور اس کا کوئی فائدہ ہے اس ٹائم کا سمجھ لیں کہ بندے کی گھڑی بات چکی کاریاں میں سمجھ لیں اور اس نے کہا ایک بندے کی جنت میں کھڑی ہے ہمینے والی کھڑی ہے ٹھیک ہے اچھا تو سمجھ لیں گھڑی ہے بھر پاس ٹھیک ہے جنت میں کھڑی ہے بھر پاس تو میں کیا کروں گا کل تین میڈے ملیں گے ٹھیک ہے سوچیں اپنے دوستے کھوں گا تو دوست پرنے گا کہ لو تین بھر چکی آج ہمیں لیں کیا کروں بھر پاس گھڑی کھڑی کھڑی یہ واقعی دوستے کھڑی ہے جنت میں ٹھیک ہے جی بلکھل ہے بلکھل اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ جس کو بھی سپیس ٹائم سے پہلے لکھا ہے آپ میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ سورہ قحف کے اندر حضرت خیدر نے جو کام کیا ہے اور صاحب بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خیدر علیہ السلام کا آپس میں ٹائم آسفلی ڈیمنشن کا ڈیفرنس حالی وچیز وانہ آف تیمنشن ٹائمیز وانہ آف تیمنشن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خیدر نواکت کی کیا حیث آتا ہے میں بتا رہا ہوں ڈگریز ہیں نظر آتا ہے چھوڑنے لیساہ بگن دے سیشن کسی کا کوئی رہت نے نہیں کیا کوئی کیوں گے سوارے آہاں ہاں پہ ٹائم ہیتما ہے کیوں گے لڑکے تو اس کی کام السلام علیکم اس نے اس میں تک میں آیا اس میں اس میں اس میں اس میں اس ویڈیو میں بیسی کبھی شیخ ہے اس میں قرآن مجید کی کہ سورا اللہ پر کے باہر نواب کے لئے اللہ تعالیٰ و اللہ تعالیٰ اس قرآن میں کس دمانے کی قبنے کے فارے ہیں سوارا رہیم تو سارب شروع سے اس بات پر وہ بہر رہے ہیں کہ آپ سائنس کی کلامیں لے کے ہیں اسلام کے ذریعے آپ چیزوں کو فائنڈ آٹ کریں آنے والے جرنیشن کے لئے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور چھوڑ کے جائیں بیک اینڈ سے کہ آپ کے ذریعے وہ آنے والی ٹکنولوجی کے اہیڈ بن سکیں اگر ہم اپنی جرنیشن کو ابھی قرآن کے ریلیٹڈ ایک اچھی ایک بیک اپ پلان نہیں دے سکھ رہے ہیں تو آئی ڈانٹ نو کہ آنے والی آنے والی دور میں ہمیں جا ان کے لئے کر سکتی ہیں اور یہ ابھی سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ہم نے یہ چیزیں آگے لے کے جانے اگر ہم ہی ایک بس سیلس پیوریفیکشن کے لئے قرآن کو سمنا سٹارٹ کر دیں گے یا پھر بھی کہیں کہ آپ بس اپنی سیلس سٹسٹرکشن کے لئے آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ اس میں کبھی بھی تطبر نہیں لے سیاہ لے کیا سکتے ہو قرآن ایک فلوسٹی کی بک ہے ایک سائنس کو اکسپلور کرنے والے بک ہے افکرس یہ سیلس پیوریفیکشن بھی کرتی ہیں مگر اتنی بڑی کتاب اللہ بس فیلڈ میں بہت آگے نکل سکتے ہو جو ابھی ہم نے سیچ بھی نہیں کی ہیں جو ابھی ہم نے امیجن بھی نہیں کی ہیں اور یہ ساری چیزیں اگین وہی بات ہے کہ جوتنے کرنی ہوتی ہیں آپ پیٹھے جنریشن کے لئے چیزیں تک نہیں کرتے ہیں آپ بابوں سے یہ چیز نہیں لے کے آسکتے ہو کہ جو قریبس جنریشن تھی انہوں نے یہ نہیں کیا تو ہم کیوں کریں اگر ہم نہیں کریں گے تو دیکھیں آنے والے دور میں ہم کیا کیا فتنے آ رہے ہیں کتنے زیادہ چیزیں رزقی ہوتی جا رہی ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو ابھی اسلام کے ذریعے قرآن کے ذریعے اسلام میں نہیں لے کے آسکت رہے ہیں تو کبھی بھی یہ اسپیکٹ کریے گا کہ آپ کسی غیر مسلم کو قرآن دے کے اس کو اسلام پہ لے کیا ہمارے اللہ تو ویسے اتنے قراب ہو چکے ہیں کہ کوئی ہم سے یہ چیز اکٹیکٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ ایک پرپیکٹ مسلمان ہے پرپیکٹ مسلمان ہے تو اپنے اندر یہ ریٹیبلٹی لے کے آئیں کہ ایٹرانیمی کو سپیس کو یونیورس کو قرآن کے ذریعے سارچ آؤٹ کریں اور یہ ساری چیزیں میں کوئی کہانی کو مارل سٹوڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں قرآن میں لکھیں ہی ہیں اور ہمارے میں بس وہ لنس چاہیے کہ اس کے ذریعے ہم قرآن کو دیکھ سکیں ہمارے وہ سٹیڈی چاہیے ہمیں وہ کریٹیکل ٹھنکنگ چاہیے جس کے ذریعے ہم ان چیزوں کو پائنٹ آس کر سکیں اگر آپ ایک پر سٹیپ لے گئے نا اس چیز کو سمجھنے کے لیے اور الحمدللہ سائل سے نے یہ کارکل سٹیپ لیئے ہوئے ہیں اپنے ای ایم ایس نے کہہ لے اور جو بھی ان کی ایک اگر آپ ان چیزوں کو الگ کرنے افٹار کر دیں گے تو پھر آپ نے اور ٹیپیکل مولوی میں تو فرق نہیں رہا جائے اگر آپ نے یورسٹی سے پڑھ کے بھی وہی سیلپ کیوریفیٹیشن کرنی ہے جو ایک مدرسے سے مولوی نے پڑھ کے کرنی ہے تو آپ کا پھر اتنی زیادہ ایجوزیشن حاصل کرنے کا کوئی سکھ نہیں بنتا ہے کہ آپ کو ڈیفرنس ہی نہ کرتا تو کوئی اسلام دکھیجئے ہیں موسیقی